ہیلو دوستو نمشکال سلام ستریہ کال سواگت ہے آپ کا ایک بار فیڈ سے بھارتنک موج میں دوستو کمنٹس میں اکثر آپ کی یہ شکایت میرے کو دیکھنے کو ملی کہ میں بہت دیر دیر کے بعد یہ پروگرام لکھے آتا ہوں دوستو سچا یہ ہے کہ اس پروگرام کی فریکوینسی جس طریقے سے ہم نے ڈیسائیڈ کری تھی وہ تھے مہینے میں دو اپیسوڈ اب دو اپیسوڈ جب موقع ملتا ہے ہم کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ لگنا جائز ہے بلکل کہ بہت ہی رینڈم ہے اور فریکوینسی بہت کم ہے اور کئی بار آپ کو ایسا لگتا ہے میں بھول جاتا ہوں اور پھر اچانک سے لے کے آ جاتا ہوں تو یہ بہت ہی جائز شکایت ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کو اڈریس کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹویک کیا ہے کہ اب ہم مہینے میں تین اپیسوڈ لے کے آئیں گے تاکہ تھوڑی فریکوینسی بنی رہے اور آپ کو بھی یہ شکایت نہ رہے مطلب شکایت پھر بھی رہ سکتی ہے کسی اور باتیں بھی رہ سکتی ہے آپ وہ شکایت ضرور لکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کومنٹس کو میں توجہ نہیں دیتا ہوں میں ان کو دیکھتا ہوں ان کو پڑھتا ہوں اور کومنٹس سے ہی یہ پتا چلا ہے کہ تھوڑی فریکوینسی بننی چاہیے تو اب سے آپ کو مہینے میں تین بار دیکھنے کو ملے گا یہ پروگرام بھارت ایک موج لیکن بھارت کی موج آپ کو اس پروگرام کے بہار روز دیکھتی رہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا بھارت ایک موج دوستو ہمارا دیش بھارت کسے کہانیاں محاورے کیودنتیوں سے بھرا پڑا ہے اور ہر موقعے ہر راجنیتک چال کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ان کسٹوں میں مل جائے گا اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو ان میں مورال بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ سیکھنے کو بھی ہوتا ہے اور نہ سیکھنے کا جس کا مان ہے وہ تو کہیں سے بھی نہیں سیکھ سکتا میرے ساتھ آج ایک چیز ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا ریالیٹی سے کوئی لینا دینا ہے نہیں یہ پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اس قصے کے سبھی پاتر کالپنک ہیں اور اس کا کسی بھی جیویت یا مرت وقتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں باہر نکلا تو میرا ایک مطر مل گیا اس نے میرے کو بولا کہ یار ایک چیز میں نے بڑی اچھی پڑی ہے آج فیس بک میں تر کو سنانا چاہتا ہوں وہ ویاک پل ہو رہا تھا میں نے کہا سنا اب جس نے اوریجنل یہ لکھا تھا اس کا نام وہ بھول گیا مطلب فیس بک جس نے یہ لکھا تھا تو جس نے بھی لکھا ان سے میں ہاں جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور اگلے پروگرام میں میں خود بھون کے آپ کا نام ضرور بولوں گا اس قصے کے بارے میں تو قصہ کچھ اس طریقے سے ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ اگر تیرے سامنے شیر آ جائے تو تو کیا کرے گا تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں گا پھر تو شیر ہی کرے گا تو پہلے آدمی نے اس کو بولو اور شیر جب چلا جائے گا بھی نہ کچھ کرے تیرے کو تو تو کیا کرے گا پھر کیا ہے پھر تو میں گاؤں والوں کو جا کے بولوں گا کہ میں نے شیر کے ایک چماٹ لگایا اور شیر کو بھگا دیا میں نے تو یہ یہ قصہ تھا جیسے کہ میں نے کہا کالپنک ہے اس کا ریالیٹی سے کوئی لینے دینا ہے نہیں کھر قصے سے یاد آیا مجھے پتہ چلا کہ کل مودی جی نے پانچ بج آکے سپیچ دے دی اور بہت فارے لوگ سرپرائز رہ گئے اور میں نے فرینکلی بتاؤں میں نے سپیچ نہیں سنی کیونکہ میں رادے پکچر دیکھ رہا تھا اور میرے دیکھ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے آپ رابیر نے رادے سپیچ رادے سپیچ کنفیوز جاتے اور پھر آپ رادے ہی دیکھتے میں نے رادے کنٹینیو کری میں نے سپیچ نہیں دیکھی لیکن مجھے سننے کو ملا ہے کہ سپیچ میں مودی جی نے اپنی کافی پیٹ تھپ تھپ آئی کہ کس طریقے سے ہم نے مطلب ویکسینیشن کو کامیاب بنایا ڈرائی کو کامیاب بنایا اور کرونا پہ پھر سے ایک بار جیت سی حاصل کر لیا اور اگر نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کتنا برا ہو جاتا ہمارے پریاسوں میں ہمیں سپھلتا تب ملتی ہیں جب ہمیں سویم پر وشواس ہوتا ہے اور بات صحیح بھی ہے یار بندے کو پیٹ تھپ تھپانی چاہیے یار اتنی میری مہا ماری کی سیکنڈ ویو کی باوجود بھی اتنے سارے لوگ زندہ تو ہیں تو یہ شاباشی کی بات ہے یا نہیں اپنی پیٹ تھپ تھپانی چاہیے اور ایک بہت بڑی بات ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر سب آپ کے خلاف ہوں سب آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کمی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ آپ کا اپنے پرتی فرض ہے کہ آپ خود ہی اپنی پیٹ تھپ تھپاؤ خود ہی اپنی تاریف رہو نو آئیم گوڈ آئیم گوڈ آئیم گوڈ یہ آپ کو بولنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بھی آپ کو بتا دے گا کہ when going get stuff the tough start to you know congratulate themselves کہ I am good تو وہی speech کا سار تھا اور اگلی بار جب speech ہوگی میں تو بھی نہیں دیکھوں گا چاہے میں رادے دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں میرا تو یہ ہے کیونکہ ایک بری فلم میں ایک بار ہی دیکھتا ہوں باقی آپ کی مرضی آپ شادی کتنی دھندھام سے بھی کر لیجیے ایک فوپا تو نراج رہے گا اس کو کیا کر لیجیے گا بتائیں دوستوں آپ کے یاد ہے پچھلے سال جب یہ کوویڈ کا محول چل رہا تھا تو ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے پرتی اپنا gratitude دکھانے کے لیے دیش پریمیوں نے اپنی بالکنیز میں جا کے تھالیاں بھی بجائیں تھیں انیچیلی اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنا gratitude دکھانا ہے کہ thank you very much کہ آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں دیش کے لیے اس کے لیے ہم آپ کو دھنے والد دیتے ہیں اور ٹن 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 یہ سب ہم نے ہم نے کیا تھا اب ڈاکٹرز کی اس سال یہ شکایت ہے کیونکہ wave بھی تھوڑی تکڑی ہوگی اور ڈیوستیشن بھی تھوڑا زیادہ ہوا لوگوں پبلک ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ تھا تو ڈاکٹرز کو ایک شکایت ہوگی کہ پچھلی بار تو آپ نے اتنا ہم کو thank you بولا اور اس بار آپ نے ہمارے پر بابا رام دیو کو چھوڑ دیا ہے supposedly بابا رام دیو نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ٹر 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 تو خود تو مر رہے ہیں تم کو کیا بچائیں گے اور انہوں جو ایلوپیتھک طریقے ہیں علاج کے کوویڈ کے ان کی برائیاں کری ہیں اور کہا ہے کہ میرے پاس جو علاج ہے کورونیل یہ سب سے مورٹن علاج ہے کورونا کا اس کو استعمال کرو جس سے ڈاکٹرز جو ایلوپیتھک کو پریکٹس کرتے ہیں ان میں کافی نارازگی فیلی ہوئی ہے جو ویکسن لگا رہے ہیں میں تو ان سے بھی کہوں گا کہ پہلے تھوڑا کورونیل کھا لیجئے اس سے اپنے ایمینیٹی بڑھا لیجئے دوستو دیش پہ نا پوزیٹیویٹی فیلاو بات بات پہ ناراز مت ہو میں تو کہتا ہوں ایلوپیتھکا اور میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے نا وہ بابا رام دیو ہے اب پوچھو ایک کیسے کیونکہ آپ میں بھی بہت سارے لوگ سینک بیٹھے ہیں کہ کیسے بھئی وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ وہ ہیں جب جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کرانے کے لیے وہ ہوسپیٹل ہوسپیٹل میں ہی جاتے ہیں اور ایلوپیتھی ہی لیتے ہیں وہ ایلوپیتھک میڈیسن کو پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کراتے ہیں اور وہ بھلکہ ان کے وائس کیپٹن جو ہیں بالکریشن جی وہ بھی ہوسپیٹل میں ہی جا کے علاج کراتے ہیں اس سے بڑا سپورٹ کیا ہوگا بابا رام دیو میں ایک honesty تو ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر ہوں یہ honesty تو ہے کہ اپنی ڈگری لینے کے لیے بھاگے تو نہیں انہوں نے صاف سا بولتے ہیں ہی نہیں میرے پاس لیکن میں ڈاکٹر ہوں تو اتنی honesty جس بندے میں اس کی قدر قدر کرنی چاہیے نا آپ کو اور وہ دکھاتے بھی تو ہے میمار ہوتی ہوسپیٹل چلے جاتے ہیں تو دکھاتے بھی تو ہے وہ ایلوپیتھی میں مطلب علاج کرواتے ہیں ایلوپیتھی سے تو یہ اچھا اس سے زیادہ سپورٹ اور کیا ملے گا اب آپ کو چاہیے بھائی جس کے لیے وہ اتنا سارا کانٹروورسی کریٹ ہوئے جس کو بابا رام دیو اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ کورونیل میں علاج ہے کورونیل میں علاج ہے حالت یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کتر آتے ہیں کورونیلی کھانے میں یقین رکھتے ہیں اور اگر وہ اتنی اچھی دوا ہے میرا تو ایک پروپوزل ہے تو ہم نے کیوں کام کام ویکسین ایکسپورٹ کیے ہم کو کورونیلی ایکسپورٹ کرنی چاہیے تھی دنیا بھر میں ہمارا دنیا ہمارا احسان تو مانتی نا یہ کتنی بڑی آئے انہوں نے دوائی دی ان کو جس سے ساری جو ایسٹرزنیکا اور فائزر وغیرہ اور سپوٹنک وغیرہ سب فیل ہیں اس کے ساتھ میں یہ ایک دوائی ہے جو بابا رام دیو بینہ ڈگری والے ڈاکٹر نے جو ڈیولپ کر رہی ہے یہ سب کا علاج کر رہی ہے کتنا بڑا وشف گروہ بننے کا ہمارا جو سفر ہے کتنا چھوٹا اگر دنیا بھر میں کورونیل بڑھ جاتے اور ویکسین یہاں کے یہاں رہ جاتے بابا رام دیو کو دیکھو آپ ان کی پرفارمنسز بھی کتنی اچھے چی ہوتی ہیں سٹیج پر مطلب میں آپ کو کچھ ایکزامپل دیتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں ایک بندے کے چینی رگ دی اور ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ خالی تھا اور اس ہاتھ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں بابا رام دیو اور وہ گرا دیا رام سے پھر انہوں نے کہا کہ اب میں چینی ہٹا کے اس پر شکر رکھ رہا ہوں اب میں اتنی طاقت لگا رہا ہوں لیکن ہی بازو نیچے نہیں گر رہا ہے تو شکر کے فائدے ہیں شکر جو گڑ سے بنتی ہے اس کے فائدے ہیں چینی کے فائدے نہیں ہیں تو اس شکر میں ہاتھ نہیں گر رہا تھا اب انہوں نے بول دیا ہم نے مان لیا چیک کرنے تو کوئی جائے گا نہیں ہمارا دیش ریشنالیٹی اور سینٹیف ویلیوز میں بلیو کرنے والا ہی نہیں ہم یقین پر چلتے ہیں ہم وشواس پر چلتے ہیں بابا نے بول دیا ہم نے مان لیا ایسی بابا نے سیم ایکسپریمنٹ کیا تھا موبائل فون ادھر رکھا ہوا تھا پھر ہاتھ گر گیا موبائل فون ہٹایا تو ہاتھ نہیں گرا بابا کہا میں اتنی فورس لگا رہا ہوں کیسے میزر کر لیں کہ اتنی فورس لگا رہا ہوں بس مان لو انہوں نے بول دیا تو مان لو اب میں اتنی طاقت رگا رہا ہوں اب ہاتھ نہیں سے نہیں آ رہا یہ ہے شکر اور چینک آنٹر اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کریم یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سائنس کانفرنسز میں بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو یاد ہے انہوں نے بیچ میں بولا تھا کہ اوکسیجن نہیں مل رہی اوکسیجن نہیں مل رہی بھگوان نے اتنی اوکسیجن چھوڑ رکھی ہے چھوڑو یار یہ غلط بات ہے کہ 78% نائٹر ہو جائے بھگوان نے جو چھوڑ آ ہوئے اس میں لیکن بابا نے بول دیا اتنی اوکسیجن اوکسیجن چھوڑی ہوئی ہے یہ دو سیلنڈر کے بھگوان نے اوکسیجن چھوڑی ہوئی ہے استعمال کر کے آپ کی لنگ جو ڈیمیج ہوئے ہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو جب اتنی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ آف ڈس ڈیزیز جو اتنی ریفائنڈ ہے اور اتنا مطلب اتنا سمپل ہے اس کو ٹھیک کرنا تو ہم کیون نہیں دنیا کو اگنا بھاٹتے ہیں باہر جا کے دنیا بھر کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیسے اس کا علاج کر رہے ہیں دنیا بھر میں ہماری امیج خراب ہو رہی ہے وہ باڈی جو ندی میں پھیلے اس کو دکھا دکھوں کیونکہ اس امیج کو صدہارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بابا جی کو بیجو باہر وہاں جا کے وہ بتائیں گے یہ سلینڈر ہے اور یہ عباطاورن سا اکسیجن لے لو اور یہاں پہ چینی رکھے اور یہ کریں گے دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہے وشو گروہ سب کی دکانے بند ہو جائیں گے پتنجل ہی چلے گی ایک بات ٹرائی تو کرو 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 اچھا لگیا آوی جس upset that his coronel is just making 250 crore دوستو ہریانا میں آپ کو پتہ یہ ایک مہا پنچائت ہو رہی ہے جہاں پہ mob lynching کے accused کو رہا کرنے کی مانگ کری جا رہی ہے اور جو پرانے veteran lynchers ہیں وہ آکے وہاں پہ بھاشن دے رہے ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے کہ ہم minorities کو مار بھی نہیں سکتے اس دیش میں ایسی آلت ہو گئی ہے یہ ہمارے constitution پہ اٹیک تھوڑی ہے یہ تو ایسی پنچائت ہو رہی ہے یہ اٹیک نہیں ہمارے constitution پہ جو اصلی اٹیک وہ پچھلے دنوں twitter نے کیا جب انہوں نے کچھ مہانوباؤں کے blue ticks اٹھا دیا تو ہماری vice president کا blue tick اٹھا دیا سوریش نکھوہ وہ تو بی جے بی کے اچھے spokesperson ہیں وہ انہوں نے بولا یہ ہماری constitution پہ اٹیک ہے لیکن تھوڑا confusion تو تب ہوتا ہی ہے نا کبھی کبھی تو یہ twitter کا office میں پولیس بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی بولتے ہیں ہمیں ان کا blue tick نہیں ملے مطلب abuser بھی بولتے ہیں اس کو اس کو ban کرنے کبھی بولتے ہیں پھر اس کا ہی approval بھی چاہیے یہ ٹیکٹک تھوڑی میری سمجھ میں ابھی نہیں آئے ہو سکتا ہے کچھ دن بعد جب میں ہمالے میں تپسے کر کے آؤں اور جنگلوں جنگلوں گھوم گھام کے آؤں اور چائے وائے بیچ کے آؤں تب میرے کو ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے کہ twitter کے ساتھ رشتہ کیا ہے یار ہم مجھے لگتا ہے ہمیں گرو بننا ہے ہمارا civilization دیکھو ہمارے پرانے زبانے میں ہمارے پاس کیا کیا نہیں تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو رامنان ساگر کی سیریل دیکھو جا کے مسائل مسائل سب تھی ہمارے پاس ہیں اور اب ہم جو ہے ایک تچی سی کمپنی کے بلو ٹک کے لئے اتنے پریشان ہو رہے ہیں ہمیں ینایٹیڈ نیشن کی سیکورٹی کانسل میں سیٹ چاہیے ہمیں جو ہے دنیا بھر کو یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنا پرانا civilization ہے ویشو گرو بننا ہے یہ twitter کے بلو ٹک کے چکر میں مت پڑھا یار not worth it ہمارے پاس بہت کچھ ہے کانکور کرنے کے لئے دنیا بھر کو یہ دکھانے کے لئے what a great civilization we were اور آپ بلو ٹک کے چکر میں پڑھے ہو مجھے لگتا ہے twitter کو اپنی policy پر بیچار کرنا چاہیے انیتا تو بھارت کے لوگ جہاں ایسی چیزوں کو اپنا نہ جانتے ہیں اس کو چھوڑنا بھی اچھی تر جانتے ہیں دوستو 12th کے بورڈ کے ایکزام پوست پونڈ ہو گئے تو سینٹرل سکول کے کچھ بچوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ٹویٹ کر دیں ویڈیو کے ساتھ with the hashtag thank you modi sir اب کچھ haters اور skeptics آگئے اس پہ کہ یہ کیا بچوں سے بھی ٹویٹ کروا رہے ہیں اور یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے چھوڑے بچوں کا بھی credit لے لو اور ایکزام پوست پونڈ کرنے کے ہر چیز کا credit موڈی جی کو کیوں چاہیے کیوں ایسے بچوں سے کروا رہے ہیں please people take a chill pill ہر چیز میں نکس نہ نکالا کرو ایک سیمپل سی بات ہے کہ بچے چھوٹے سکول کے ان کو بھکتی بھکتی کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کی hand holding کرنی پڑتی ہے after all that's what schools are for تو ان کو وہی سکھایا جا رہا ہے جو ان کو آگے جا کے twitter پہ کرنا ہے تو اس وقت میں نراز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے چھوٹی سی بات ہے بات کا بطنگڑ مت بناو آپ کو میں ایک سلا دیتا ہوں کہ اپنی زندگی کو تھوڑا آسان بنانا ہے dream girl نے ایک tweet کیا ہے اور بولا ہے اور کرونا کو بھی بھگانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہون کرو اور ان کی کتھنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے اپنے گھر کا ایک ویڈیو بھی لگایا ہے جہاں پر وہ منتر پڑ رہی ہیں منتر چارن کے بعد وہ کہہ رہی ہیں go کرونا go اور دوسرے رون میں کہتے ہیں جا کرونا جا تاکہ کنفیشن نہ ہو کرونا کو ہندی آتی ہو انگلیش آتی ہو دونوں سے جو لینگوی آتی ہو پکڑ کے وہ چلا جائے تو یہ آپ بھی implement کیے چھوٹی چھوٹی باطن میں نکس مت نکالیے environment کا تھوڑا خیال رکھے کرونا کو بھگائیے go کرونا go کہیے اور یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج اگلے اپیسوڈ میں آپ سے فیڈ سے ملیں گے دھیان رکھیں آپ سے ہمارے مہینے میں تین اپیسوڈ آئیں گے تو جن کو ابھی بھی شکایت ہو ان سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن پہلے تین کر کے دیکھتے ہیں کچھ دن ہو سکتا ہے آپ کی شکایت تھوڑ دیل کے لیے دور ہو جائے تو دوستو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف بھارت ایک موج